بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئی سے کچھ ہفتے پہلے جنرل بلال اکبر صاحب جو کہ سعودی عرم میں پاکستان کے سفیر ہیں انہوں نے کون سلخانہ جدہ کا دورہ کیا تھا اس پر میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی جس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ بلال اکبر صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان میں جو چائنہ کی ویکسین لگائی جا رہی ہے اس کو منظور کروانے کے لیے ہم سعودی حکام سے رابطے میں ہیں اسی دوران ویڈیو ایچو نے بھی چائنہ کی سائنو ویک ویکسین کو امرجنسی طور پر اپروف کیا تھا جب بلال اکبر صاحب نے کہا تھا کہ ہم چائنہ کی ویکسین کو منظور کروانے کے لیے سعودی حکومت سے رابطے میں ہیں لیکن اس کے بعد اس ویکسین کو لے کر کوئی خبر سامنے نہیں آئی کہ کب سعودی حکومت اس ویکسین کو اپروف کرے گی لیکن سفیر پاکستان بہت پر امید ہیں اس ویکسین کو لے کر آج سے کچھ ہی دن پہلے 21 جون کو سفیر پاکستان کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز السعود کے حکم پر ریاض جیل میں زیر حراست 65 لوگوں کو چھوڑ دیا گیا ہے اس ٹویٹ کے نیچے ایک پاکستانی شہری نے سفیر پاکستان سے پوچھا کیا سعودی حکومت چائنہ کی ویکسین سائنو ویک اور سائنو فارم کو قبول کرے گی جس کے جواب میں سفیر پاکستان بلال اکبر صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ بہت جلد سفیر پاکستان کے اس جواب کو دے کر ایسا لگ رہا ہے کہ بلال اکبر صاحب بہت حد تک مطمئن ہیں کہ چائنہ کی ویکسین کو بہت جلد سعودی حکومت اپروف کر دے گی اسی ویکسین کو لے کر ایک نئی ڈیولپرمنٹ ہوئی ہے وہ بھی آپ سے شیر کرتے ہیں سعودی عرب میں مجود پاکستان کے سفارت خانے کے افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ سے بھی ایک ٹویٹ کیا گیا ہے جس میں پاکستانیوں کے لیے بہت ہی مصبت خبر ہے چائنہ کی ویکسین کو لے کر یہ ٹویٹ 24 جون کا ہے جس کے مطابق سفیر پاکستان بلال اکبر صاحب نے سعودی عرب میں مجود چینی سفیر سے ملاقات کی ہے ملاقات میں سعودی عرب سے چائنہ کی سائنو ویک اور سائنو فارم قبول کروانے اور پروازوں کی بحالی پر بات چیت ہوئی ہے اب اصل سوال یہ ہے کہ سعودی عرب کب اس ویکسین کو اپروو کرتا ہے اگر حالات کو دیکھا جائے تو چائنہ کی اس ویکسین کو لے کر بہت مصبت خبریں آ رہی ہیں اور سعودی حکومت کی طرف سے بھی گیر ملکیوں کے اکاموں اور خروج عودہ میں بھی اکتیس جولائی تک فری توسیح کر دی گئی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے اکتیس جولائی سے پہلے اچھی خبر کی امید ہے ان ممالک کے لیے جن پر پابندی ہے اس کے علاوہ وہ لوگ جو افغانستان کے راستے سعودی عرب جا رہے ہیں ان کا تقریباً تین لاکھ پاکستانی خرچہ ہو رہا ہے جو کہ کافی زیادہ ہے آپ کو بتاتا چلوں میرا ایک دوست بھی افغانستان کے راستے سعودی عرب گیا ہے اور اب وہ افغانستان میں ہے جیسے ہی وہ خیریہ سے سعودی عرب پہنچے گا تو اس کی ساری ڈیٹیلز آپ سے شیئر کی جائیں گی موسیقی